بسم اللہ ماشاء اللہ جی ہمارا جمبو سائز کا جو پیزا تھا وہ سب سے پہلے بیار ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لنگوش سکے آباد رکھے ہستا مسکراتہ رکھے دعا کے ساتھ جی آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ سو لوگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ آج ہمارے ساتھ ملے ہیں جی بہت سارے لوگ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہاں پہ کوئی محفل نہیں ہونے والی یہاں پہ ہونے والی بڑی ہی زبردست قسم کی پارٹی آپ لوگ اکسا مجھے کہتے رہے تھے کہ کبھی پالر کے اندر کی بھی ویڈیو بنائیں لیکن پالر کے اندر میں ویڈیو تو نہیں بنا پائی کیونکہ کہ وہاں پہ میرے بھی ہوتے ہیں اور آج میں نے آپ کو سٹوڈنٹس اپنی دکھا دیا تو آگے چل کے ان سے پوچھ کے میں ہو سکتا ہے ون بائی ون ان کا تارک بھی کروا دوں ایک بچی جی مرسل بلوگر بٹھی ہیں کن کا ہم آپ کو بتا ہے آپ کا نام کیا بٹی سویرا سویرا نے جی اپنا چینل بنایا تو آپ صاحب بہن بھائی ان کو بھی ضرور سبسکرائب کچے آگے چل کے ہم آپ کو چینل کا نام بھی بتاتے ہیں تو آج یہاں پر پارٹی ہو رہی ہے اور پارٹی کس خوشی میں ہوگی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ہم بنائیں گے جی پیزے اصل میں کچھ دن پہلے یہ ہے جی میری سٹوڈنٹ ساب سے اوپر جو بیٹھی ہو یہ کل ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ان کے پاہو میں کوئی فیکچر ہو گیا تو اس لیے ان کو ذرا اوپر بٹھایا ہے ورنہ کوئی attitude نہیں ہے تو ہم مجھے مشابہ بڑے چیہے ہیں تو ان کے بھائی کی ساتھی اوپر بھائی شادی ہوئی تو انہوں نے پارٹی دیں بہتات سے بریانے میں کوئی تو بڑا ہی مزار باد میں ایک اور اور ہے کہ یہاں پہ رہاں پہ مگز تو انہوں نے پارٹی دیا نور سیم بریانی میں کوئی مگر شاید موسم کی وجہ سے نب بہت تھنڈی آئی جسس کی سم بڑے آپسٹ ہوگئے تو اس لئے پھر میں نے بلان کیا جی میرے بتیجے کی مہینی ہوئی ہے نا آپ سب کو پتہ یہ ہے تو اس سلسل میں دے رہے ہیں پارٹی تو میں نے کہا ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں پیزے ویسے بچیوں نے میری وڈیو دیکھی تھی پیزوں والی وہ ڈیمانڈ بھی کرتی ہیں کہ آپ نے بلکہ گلہ کرتی ہیں کہ آپ بھی آپ نے ہمیں نہیں کھلائے تو آج ہم کریں گے جی پیزا پارٹی خود بنائیں گے اور سب کو کھلائیں گے اور آپ سب بھی ضرور دیکھئے گا بچوں نے مجھے یہ بچانا ہے کہ صرف کھانے ہیں یا بنانے بھی سکھنے ہیں میں نے کہا اگر تو صرف کھانے ہاں تو ابھی آپ کو انٹرو ہوگی آپ لوگ پارٹ میں چلے جائیں تو اگر بنانے ہاں تو آپ ہمارے ساتھ میں ساکھیں گے تو ان کی ریوانے سے ہم بنائیں گے یہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے تو چلیں جی ملکے کرتے ہیں شروع بسم اللہ ڈیو پچھے ڈاپڈے ابھی جی یہاں پہ میدہ چھانا جا رہا ہے اور باقی کے انگریڈیٹس جو کہ ہم نے دو میں ڈالنے وہ میں اس پلیٹ میں الگ کر لیا ہے اچھے اس پیزے کی ریسیپی ہم نے اپنے چینل پہ پہلے دی ہوئی ہے اگر آپ نے پوری ریسیپی دیکھنے ہو تو آپ ہمارے وہ ویڈیو نکال کے دیکھ سکتے ہیں تین باؤ میدہ لیا ہم نے یہ ہم نے لیا جی ریب ڈائی مینک ہے یست ہے نمک ہے اور چینی ہے اس کو میں نے چمچ سے پلاس کر بھی جتما ہمیں چاہیے تو ہم نے لیا ہے وہ ابھی ہم شامل کر لیتے ہیں جی مہدر میں بسم اللہ ابھی جی میں اس میں شامل کر رہی ہوں دیں یہ میں نے تقریباً تین چمچ دے لیا پالر میں کچھ کلائنٹ آگیاں جی مجھے جانا پڑے گا پالر میں میں ابھی دو تین لڑکیوں کو ساتھ لے کے پالر میں جاؤں گی اور سونیاں یہاں پہ ڈوبنا ہے یہ سونیاں آپ نے ڈوب کو اچھے طریقے سے نا اچھے طریقے سے ملنا ہے یہ جو یست کا دھانا ہوتا نا یہ اتم ہونا چاہیے پانچ منٹ تک آپ نے اسے ایسے مل مل کے کھینچ کھینچ کی گھون دینا ہے ٹھیک ہے جیسے لڑوں کا آٹا نہیں جونتے اس طرح سے اس کے بعد آپ نے اس میں رانکے ڈوبنا تو اس کو بند کر دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلواز بٹھیں آج ہی جمعہ ہے اور آپ سب کو ہماری طرف سے بہت 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 جمعہ مبارک تو بچیوں نے ساری کٹنگ بٹنگ کر دی ہے ہم آپ کے ساتھ شیر اس لی نہیں کر پائے کیونکہ مزدید میں کاری صاحب کی آواز آ رہی تھی تو ہم بھی وہ سن رہے تھے آرام سکون سے اور اس دورانے میں ویڈیو برانوں مناسب نے سمجھا ہے یہاں پہ میں نے رکھا جی چکن ایک دیڑ چمچ میں نے آئل ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے چکن ڈالا ہے اور بھی چکن کا کلر رہا وہ ماشاءاللہ چینج ہو گیا اور ابھی میں اس میں شامل کریں گا رہا ہوں جی نمک میرچ حال دی اور ٹک کا مصال ہوں ابھی جی میں شامل کریں گا رہا ہوں جی چھوڑا سا دیں اس پر خوڑا سا پھین دیں دو چمچ تھی پر میں نے اس میں لے ڈال دیا مسجد میں جی جمعہ پڑا جا رہا تو اگر کاری صاحب کی آواز آئی تو پھر ہم اپنی آواز بند کر دیں گے ابھی میں نے بڑا سا آئل لیا یہ میں بڑا سا لگا دوں کہ ہم نے بنانا بڑا سا پیزا بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو پھر پیزا بھی بڑا ہی ہونا چاہی ہم نے اس کو اچھے سیزی گریز کر لی ہے اور ڈو ہماری رائز ہو گئی ہے تو ابھی ہم گلتی سے پیزا تیار کر دیتے ہیں پالر میں بھی آج اتنے کسٹمر آ گیا کہ بات فرشانے کی حد تک چلی گئی ہے اصل میں لڑکیوں نے بھی ٹائم مجھے آج ہی دی ہے اور کسٹمر جو وہ بھی انیسپیکٹڈ زیادہ آ گئے ہیں اور یہاں پہ پھر میں تو پالر میں چلی گی تھی بچیوں نے ڈو لگا کے تو اوپر جو ہے وہ لگا دیا ساوس تو ابھی میں لگا رہی ہوں جی بوٹی ہیں جو ابھی ہم نے الگ سے بھونی تھی سارے پیزے کے اوپر ہم اس طرح سے پھیلا لیتے ہیں ہم نے لڑکیوں کو پالر میں بھیجا رہا ہوں میں ادھر آگیا اور یہاں پہ میں نے چولے چلا دیا دونوں تاکہ جو ہمارے دیکھتے ہیں وہ گرم ہو جی اوپر ہمارے تیار ہو جی لڑکیوں کو پہچھاں لڑکیوں کو پہچھاں لڑکیوں کو پہچھاں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں پہچھاں موسیقی ہم اس کو کور کر دیتے ہیں دوسرے چلے کو بھی آن کر دیتے ہیں اور دوسرا پیزہ بھی ہم تیار کر لیتے ہیں چھوڑی سی چیز پہلے بھی لگانی تھی لیکن بچیوں نے شکھٹ کیا ہوا تھا تو میں آئیں گے اور میں نے آتے ہی نہ گھوٹیاں لگانے چرو کر دی اس نے پھر ابھی ہمنا زیادہ ساری اوپر لگا لیتے ہیں دوسرا پیزہ بیشی بسم اللہ ہم اسے چلے کو بھی آن کر دیتے ہیں اور دوسرا پیزا بھی ہم تیار کر لیتے ہیں دو پیزے جی ہمارے یہاں پہ بیک ہو رہے ہیں اور اکواہ صاحب نے یہاں پہ آگز لالی ہے اکواہ صاحب کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے آج بھی ہمیں ان کی مدد کی ضرورت پڑھ گئی تو ابھی ایک پیزا جو ہمیں یہاں پہ رکھیں گے ماشاء اللہ جی ہمارا جمبو سائز کا جو پیزا تھا وہ سب سے پہلے دیار ہوگی ہمیں اس کو رکھا بھی ہمیں سب سے پہلے تھا تو مہمان ہمارے بھی اب بچین ہے کہ جلدی سے پیزا ہمارے باس آج ہے اور اس کو نکالنا مشکل ہے اکواہ صاحب اس کو ملت کریں گے ہمیں پلاس لنا ہوگا چلے جی اکواہ صاحب کیانے سے پہلے پہلے میں نے نکالی لیے ابھی ہم اس کی جلدی سے کٹنگ کر لیتے ہیں چلے جی ہے تو یہ میری سارے سکوڈنڈوں کو شرم بھی آ رہے ہیں چلے جی ہے تو یہ میری سارے سکوڈنڈوں کو شرم بھی آ رہے ہیں یہ لیکن یہ کہ میری تو اس وقت مہمان ہے اس لیے پھر صرف تو مجھے ہی کرنا ہوگا یہ اس کو دے دو چلے جی ماشاءاللہ ابھی ہمارا دوسرا پیزا بھی تیار ہو گیا اور یہ بھوسے والا پیزا ہم دیں گے اپنے کل والی مہمانوں کو جو کل والی ویڈیو کے اینڈ پہ آئی دیں کیونکہ انہوں نے واپس جانا ہے تو ابھی ہم ان کو کھلاتے ہیں چلے جی آپ آگئے ہیں باری اکواہ صاحب کے پیزے کی یہ تو ٹوٹلی تقریبا اکواہ صاحب نے خود ہی بنایا ہے ماشاءاللہ یہ بھی بڑا زبر دست ہو گیا ہے یہ تھوڑا سے زیادہ ہی براؤن ہو گیا ہے اپنے بچوں کی باقی سارے مہمان ہو گیا ہمارے بھوگت گئے ہیں اور بچیاں بھی لڑکیاں بھی چلے گئے ہیں بچیاں تو نہیں تھی سارے لیکن وہ بھی ابھی جان چکی ہیں تقریباً چار بات گئے ہیں اور اب اپنے بچوں کی باری آئی ہے سوہ سے بھی چارے انتظار کریں چلے آج تو ماشاءاللہ ہمارے گر پیزے پیزے ہو گیا دو ہماری کام ملی تھی وہ چلے مہمانوں کو تو اچھے طریقے سے پوری آگئی تھی مگر جو چیزیں بچ گئی تھی وہ پھر ضائع کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا اس لئے پھر وہ ایک ہماری سٹوڈنٹ جو سبین تھی جن کے پاؤں میں تورا فیکچر تھا انہوں نے بتایا کہ یہاں سے مل جاتی ہے یہ پیزا بریڈ تو وہ لے کے بھی آپ بنا سکتے تو یہ انہوں نے نیا ایڈیا دیا میں نے تو پہلے کبھی نہیں بنائے تو ابھی دیکھیں یہ پکڑیں ابھی ایک اکوال صاحب کے پاس وہاں پہ پکڑا ہے یہاں پہ بیک ہو رہا ہے یہ دیکھیں مہگ فاطمہ نے مہگ فاطمہ نے سب کے لئے پوری فیملی کے لئے الگ الگ بناتی ہے بڑا جی اچھا جن گزر ہے اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں دیں اجازت کیونکہ میرے کلائنٹ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں دعا کر دیا کریں اپنا بھی رکھا کریں بہت سارا حیال ملیں گے انشاءاللہ اور کسی اچھے سے بلوگ میں اللہ حافظ یہ تو تقریباً ہوگی ہے یہ بھی ہو رہا ہے دو مینٹ کے بعد